اس کی دانست میں جاتی آپس میں پہلے سے ہی ٹیک کر لیتے ہیں کہ کس کا گوڑا جیتے گا اسی طرح زاک کو پولیس والوں پر بھی اعتماد نہیں تھا عورتوں کے سلسلے میں اس کا دل کبھی صاف نہیں رہا تھا وہ ہر کسی کو شک و شبے کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس مختصر سے آدمی پر اعتبار کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کوتا کامد شخص گبرات میں مبتلا تھا اور اس کی انگلیاں بے چانی سے اس سگار کو مسل رہی تھی جو نجانے کب کا دم توڑ چکا تھا وہ بار بار نگاہ اٹھا کر زاک کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی زبردست چمک کی تاب نہ لاکر نگاہیں چرانے پر مجبور ہو جاتا تھا تمہیں اپنی بات شروع کیے دس منٹ گزر گئے ہیں زاک نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا لیکن ابھی تک میں تمہاری کہانی سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوا بہرحال میرا خیال ہے تمہیں ایک موقع اور ملنا چاہیے چلو ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں شاید اس مرتبہ تمہاری بات میرے پلے پڑ جائے مختصر قدو کامت والے شخص نے اس بات میں سرہلا دیا وہ جواباً کچھ نہیں بولا تھا چلو شروع سے بتانا چاہو تو کوئی مزائقہ نہیں کیا تم لوپانو خاندان سے واقف ہو کتا کامت شخص نے پوچھا زاک ایک طویل سانس لے کر رہ گیا میرے پاس جو آخری کار تھی اس کے علاوہ میں چھ ایسی آئل کمپنیوں سے تیل ڈلواتا ہوں جن پر اسی خاندان کا غلبہ ہے میرا اکاؤنٹ بھی انہی لوگوں کے میک میں ہے زاک نے ناغواری سے کہا بھلے آدمی اس ملک میں کون ہے جو یہ کہنے کی جرت بھی کر سکتا ہے کہ وہ لوپانو خاندان سے واقف نہیں ہے کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں ایک احمق آدمی ہوں یہ کہہ کر وہ کڑے تیوروں سے اس شخص کو دیکھنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے مختصر آدمی جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا میں نے تو صرف بات کرنے کا ایک انداز اختیار کیا تھا ہاں یہی بات لگتی ہے زاک غرایا اس کا موڈ اب کافی خراب ہو گیا تھا وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ شخص دروازہ بن ہونے کے وقت سے پہلے اپنی کہانی سنانے میں کامیاب ہو جائے گا اسے شام سے پہلے ایک گوڑے پر شرط لگانے کے لیے بکی کے پاس بھی جانا تھا بہرحال کوئی شخص لوپانو خاندان کو قتل کرنا چاہتا ہے چھوٹے قد کے اس شخص کے موہ سے بلاخر ایک بہت بڑی بات نکل ہی گئی زاکہ جی چاہا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑے پھر اسے کتا کامت آدمی پر رحم آ گیا وہ یہ سوچنے لگا کہ کہیں اس شخص کا دماغ تو نہیں چل گیا وہ ایک ایسی بات کہہ رہا تھا جو اگر سرعام اس کے موہ سے نکل جاتی تو اسے فلفور سزائے موت دی جا سکتی تھی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں مختصر آدمی نے اسرار کیا کوئی اس خاندان کو قتل کرنا چاہتا ہے یقیناً زاک نے اس کی بات سے محضول ہوتے ہوئے کہا لیکن کون سا ملک ایسا کرنا چاہتا ہے برطانیہ امریکہ یا کوئی اور ملک شریف آدمی کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری سیاہ فارم قوم کو جنگ کی دعوت دیے بغیر کوئی ملک بھی اس خاندان پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ نہیں کر سکتا کیا تم اس خاندان کی اہمیت سے واقف نہیں ہو لیکن کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے مختصر قدو کامت والا شخص اب چیخ پڑا غالباً وہ خود اعتمادی بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب اس کی آنکھیں برائے راست زاک کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی زاک نے ایک طویل سانس لی فرض کر لو کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں ایسی صورت میں بتاؤ میں تم یا کوئی اور اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ خاندان اپنی موت سے بے خبر ہے جبکہ میں چھی طرح جانتا ہوں خود اعتمادی بحال ہونے پر اس مختصر سے آدمی کے لہجے میں اب کافی مضبوطی پیدا ہو گی تھی صرف میں جانتا ہوں کہ اس خاندان کو کون قتل کرنا چاہتا ہے بہرحال اس کے بعد یہی کہ اگر ان لوگوں کی زندگی بچائی جائے تو ہم دونوں کو بے پناہ نہ مل سکتا ہے دلچسپی سے پوچھا کیونکہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا کوتا کامت شخص بولا جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی تھی اس کا لہجہ زیادہ وزنی ہوتا جا رہا تھا اب اس کی انگلیاں بھی بجے ہوئے سگار کو پہلے کی طرح نہیں مروڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے گبرہت کا تاثر بھی زائل ہو گیا تھا زاک سے متعارف ہوتے وقت اس نے اپنا نام گوپر بتایا تھا وہ ایک میڈیکل ٹیکنیشن تھا اور ایک ایسی ریسرچ لیباتری میں ملازمت کرتا تھا جو اسی خاندان کی ملکیت تھی جس کی موت کا وہ راگ علاپ رہا تھا ذات نے اسے کہا کہ وہ جو کچھ بھی جانتا ہے اسے تفصیل سے بتا دے وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا اگرچہ اس کے دونوں کان گوپر کی باتوں پر لگے ہوئے تھے لیکن ساتھی ساتھ وہ لوپانو خاندان کی افراد کے بارے میں بھی سوچتا جا رہا تھا تصور کی آنکھ سے وہ ایک ایک فرد کو دیکھتا رہا اور اس کے مطالق باتیں یاد کرتا رہا لوپانو خاندان کا سربراہ ایمہ تھا بڑے ایمر کی عمر اسی سال کے لگ بگ تھی لیکن اس قدر بڑا ہونے کے باوجود وہ خود کو ابھی جوان ہی سمجھتا تھا اور کسی میں اتری جرت نہیں تھی کہ اسے بڑا کہہ سکے حتیٰ کہ اس کی اٹھارہ سالہ بیوی بھی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی تیل کے کون سے ہونے والی آمدری نے اس شخص کو چند ہی برسوں میں زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا اس کے تین بیٹے تھے ایمر جونئر کا نام لومر تھا یہ بڑا بیٹا تھا اور ملک کے طول و عرض میں بکرے ہوئے اپنے تمام کارخانوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا ایمر کا دوسرا بیٹا ریندی خاندان کے مالی معاملات اور بینکوں کی دیکھ بال کرتا تھا جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا ڈیگلی ایک ڈپلومیٹ تھا فن سفارت کا یہ ماہر نوجوان سکومبا کے صدر مملکت شیطائی کی آنکھوں کا تارہ تھا اور اسے حکومتی سطح پر بڑی اہمیت حاصل تھی گوپر نے اسے جو کہانی سنائی تھی اس میں پورے دو گھنٹے لگ گئے کیونکہ انجام کارزاک کو اسے بار بار ٹوکنا پڑتا تھا اس کی باتوں میں ٹیکنیکی قسم کے الفاظ آ جاتے تھے جن کی وضاحت ضروری ہو جاتی زاک اب تک اس کہانی میں اتنی دلچسپی لے چکا تھا کہ اسے گوڑے پر شرط لگانے کا بھی خیال نہیں رہا اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ اسے شاید بھوک لگی ہوئی تھی صورتحال اتنی عجیب اور ناقابل یقین تھی کہ وہ ایک ایک بات پر کئی کئی بار نکتے اٹھاتا تھا دراصل وہ ہر بات اپنے ذہن میں اچھی طرح صاف اور واضح کر لینا چاہتا تھا اس کے علاوہ وہ اپنی شکی فطرت کے وجہ سے ساتھی ساتھ یہ بھی ٹٹولتا جا رہا تھا کہ کہیں وہ مختصر سے قدو کامت والا شخص اسے بے وقوف تو نہیں بنا رہا لیکن گوپر نے اب تک اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ اسی پر جمع ہوا تھا گویا اس کی بتائی ہوئی ایک ایک بات سچ پر مبنی تھی جب ہر بات اچھی طرح ذاک کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اس نے اپنا شک رفع کرنے کے لیے آخری سوال کیا اب تم یہ بتا دو کہ اس سلسنے میں میرا ہی نام تمہارے ذہن میں کیوں آیا تھا تمہاری ساکھ نے مجھے اس ملاقات پر مجبور کیا ہے ہوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو گوپر کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی وہ اب بہت مطمئن نظر آ رہا تھا کیونکہ ذاک کی آنکھوں میں شک و شبے کی کوئی پرچھائی رکس نہیں کر رہی تھی دراصل میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس موجود ان معلومات کی کوئی نہ کوئی بہت بڑی قیمت ضرور ہونی شاہی ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ قیمت کس سے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے میں اس سلسنے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں ذاک یہ سن کر ہس پڑا اسے ہستے دیکھ کر گوپر کی آنکھوں میں ایک بار پھر گبراہٹ کے تاثرات پھیل گئے وہ پلکیں جبکا جبکا کر ذاک کی طرف دیکھنے لگا معلومات ذاک نے عجیب سے لہجے میں کہا نہیں دوست اگر سچ پوچھو تو تمہارے پاس کوئی بھی بات نہیں ہے تمہاری کہانی چند حقائق چند ناموں اور چند خیالوں پر مشتمل ہے تم ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں کر سکتے میرا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہے کوئی تحریر نہیں کوئی ریپورٹ نہیں اور نہ ہی کوئی ریکارڈ ہے میں تمہاری کہانی پر یقین کر لیتا ہوں لیکن دنیا کا ہر شخص تمہیں جھوٹا کہے گا اور تم اسے سچ ثابت کرنے کیلئے کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتے گوپر کی حالت دوبارہ پریشانیوں میں مبتلا گلہری جیسی ہو گی اب وہ پھر اپنی انگلیوں میں بجے ہوئے سگار کو گردش دینا لگا تھا لیکن ذاک مجھے یقین ہے کہ تم میری کہانی کو جھوٹی نہیں سمجھ رہے ہو جواب دینے سے پہلے ذاک گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے کہا ہاں میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا اس سلسلے میں میرے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے لیکن میں تم پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکتا ذاک سوچ رہا تھا کہ اس کیس پر کام کرے یا نہ کرے اب ان کے مابین اس بات پر بحث چل نکلی گوپر کے پاس اتنی رکم نہیں تھی کہ ذاک اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنا شروع کر دیتا یہ بحث بلاخر اس نتیجے پر پہنچی کہ گوپر کی معلومات فروخت کرنے سے جو آمدری ہوگی وہ دونوں اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے اس ویصلے پر بات ختم ہو گئی تو گوپر قدر اداس نظر آنے لگا غالباً اسے نصف سے زیادہ کی توقع تھی گوپر کو رخصت کرنے کے بعد ذاک دیر تک اپنی کسی پر بحث و حرکت بیٹھا رہا اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مشن پر کام کا آغاز کرنے والا تھا سوچتے سوچتے اس کی دماغی نسیں دھکن کا شکار ہو گئی تب اس نے انگڑائی لی اور اٹھ کھڑا ہوا اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں گوڑے پر شرط لگانے کا خیال نہیں آیا تھا دفتر بند کر کے وہ باہر آیا تو شام کے سائد ڈل چکے تھے وہ وہاں سے سیدھا فلاسی کے اپارٹمنٹ پہنچا تو حسین فلاسی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی آئس کریم چاٹی ہوئی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی اس کمرے تک مہنچنے کے لیے زاک کو اپنے گچھے کی انگنے چابیاں استعمال کرنا پڑی تھی فلاسی ایک بے حد محتاط لڑکی تھی اور وہ خود کو سات تالوں میں بند رکھنے کی عادی تھی ان تالوں کی ڈپلیکیٹ چابیاں صرف زاک کے پاس رہتی تھی اور صرف اسی کو وہاں آزادانہ آنے جانے کی اجازت تھی زاک اور فلاسی گزشتہ پانچ سال سے ایک دوسرے کے دوست تھے زاک اس کی اپارٹمنٹ میں کئی راتیں گزار چکا تھا اور دنیا میں صرف یہی ایک عورت تھی جس پر وہ پورا پورا اعتماد کرتا تھا لیکن اس قدر بروسے کے باوجود زاک کے اپارٹمنٹ کی دوسری چابی فلاسی کی تحویل میں نہیں رہتی تھی اور نہ ہی کبھی زاک کے دفتر کی چابی حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی جب وہ آخری تالہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو فلاسی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی آئس کریم کی کئی دبے اس کی گریبان پر دکھائی دے رہے تھے اور اس نے اپنے سنہرے بالوں میں کنگی بھی نہیں کی تھی اس کے بکرے بکرے بال بہت پرکشش دکھائی دے رہے تھے اتنی دیر وہ شکایت آمیز لہجے میں بولی معلوم ہوتا ہے آج تم بہت مصروف رہے ہو زاک ہاں آج مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس ملا ہے فلاسی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی کتنا بڑا زاک ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا وہ مسکرا کر بولا یہ سن کر فلاسی کا مہو بن گیا اور وہ روخ پھیر کر بیٹھ گئی ظاہر ہے کوئی بہت بڑا کیس ہوگا جبھی تو تمہارا دماغ بھی آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس بڑے کیس کی آرڈ میں آج تم مجھ سے کوئی بڑی رقم بطور کرز مانگنے کا ارادہ لے کر نہیں آئے ہو یقین کرو فلاسی واقعی بہت بڑا معاملہ ہے میں تو تب یقین کروں گی جب تمہارے پاس کچھ سبزہ نظر آئے گا سبز سبز نوٹوں کی جلک مجھے ایک لمحے میں قائل کر دے گی اس معاملے میں فی الحال تو صرف تصور ہی میں کوئی جلک دیکھ جا سکتی ہے ذاک نے ہس کر کہا بہرحال میں ابھی تمہیں یقین دلا دیتا ہوں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کبھی لوپانو خاندان کا تذکرہ سننے کا موقع ملا ہے یہ سوال تو اس ملک میں کسی ایسی ہستی سے ہی کیا جا سکتا ہے جسے کوئی احمق جتانہ چاہتا ہو فلاسی کی تیور بگڑ دے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اس خاندان کے بارے میں سبھی کچھ جانتی ہوں ذاک مانی خیز انداز میں مسکرانے لگا تمہارا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں فلاسی نے بے یقینی سے دریافت کیا نہیں بات کچھ مختلف ہے اس کا جواب سننے کے لیے فلاسی بستر سے کچھ اور اوپر اٹ گئی تھی لیکن جب معاملہ نفی میں سامنے آیا تو وہ اس غبارے کی طرح تکیوں پر گر گئی جس میں سے ہوا خارج ہو رہی ہو گویا اسے بہت مایوسی ہوئی تھی بات دراصل یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی زندگیاں بچانے والا ہوں ذاک نے بڑے فخریہ لہجوں میں کہا کیا سمجھی یہی کہ صدر شیطائی نے مجھے شادی کا پیغام بیجا ہے کیا بک رہی ہو وہ غرایا جب میں تمہاری بکواس کا برا نہیں مان رہی تو تمہیں میری اور صدر شیطائی کی شادی پر کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہ غصے سے چیخ کر بولی تم جھوٹ بول کر مجھے بہلا رہے ہو اور میں اپنا دل خوش کرنے کے لیے صدر شیطائی کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہوں یہ کہہ کر اس نے باقی ماندہ آئسکریم پوری کی پوری موہ میں ڈال لی اب وہ دیر تک بات کرنے کے قابل نہیں تھی یہ دیکھ کر زاک سیدھا کیچن ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اس نے میز پر رکھی ہوئی اشیاء ہاتھ سے ایک طرف سرکا دی اور ایک پیٹ پر جلدی جلدی کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا گویائی میسر آتے ہی فلاسی نے اس سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو بہت اہم معاملہ ہے ڈارلنگ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات تحریر میں لے آؤں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میرے ذہن سے نکل جائے ظاہر ہے معاملہ لوپانو جیسے خاندان کا ہو تو ایسا ہونا بھی چاہیے وہ مزیقہ اڑانے والے انداز میں بولی میرا خیال ہے دنیا کا یہ دولت منترین خاندان کچھ سٹھیا گیا ہے اس لئے انہیں تمہارے لعاوہ کوئی سراغ رساں ہی دکھائی نہیں دیا میں نے تم سے غلط بیانی نہیں کی وہ غصے سے بولا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا وہ پورے دو گھنٹے تک لکھتا رہا کچھ دیر تو فلاسی اسے چھیڑتی رہی اور اس کا مزیقہ اڑاتی رہی لیکن جب زاک متوجہ نہ ہوا تو وہ کندے اچھکا کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی اسے غالباً ابھی تک زاک کی بات پر یقین نہیں آیا تھا زاک نے وہ ساری کہانی منوان لکھنے کی کوشش کی تھی جسے دو گھنٹے کی زبردست محنت کے بعد وہ گوپر سے اگلوانے میں کامیاب ہوا تھا لکھتے لکھتے اس نے پیٹ کے کئی کاغذ پھار ڈالے تھے اور اب میز کے گرد کاغذ کے پوزوں کا اچھا خاصا ڈیر نظر آنے لگا تھا ٹی وی پروگرام ختم ہو چکا تھا اس لئے فلاسی اٹھ کر اس کی اکب میں آ کھڑی ہوئی تھی اس نے پیٹ پر لکھا ہوا مضمون دیکھا تو مسکرانے لگی میرا خیال ہے تم اس دولت مند خاندان کو کوئی محبت برا خط لکھ رہے ہو ظاہر ہے ان لوگوں کو خط لکھنے والے دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں بھی یہ توقع ہوگی کہ ادھر سے جواب ضرور ملے گا یہ محبت نامہ نہیں بلکہ ایک کاروباری مساودہ ہے سنو زاک وہ بڑے خلو سے بولی باہر جا کر کسی سے اس قسم کی باتیں نہ کرنا ممکن ہے کوئی تمہیں باغل خانے پہنچا دے اور وہ یکا یک مسکرانے لگا یہ بات اسے بہت دیر بعد سمجھائی تھی کہ فلاسی کا رویہ ایسا کیوں ہے دراصل وہ چاہتی تھی کہ زاک اس کی طرف توجہ دے اس کے پاس فلاسی پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ابھی اسے کافی کام کرنا تھا جب تحریری کام انجام کو پہنچ گیا تو وہ نظر سانی کرنے لگا کہ کہیں اسے کوئی بھول چوک تو نہیں ہو گئی کام ختم کر کے اس نے ایک برپور امرائیلی اور فاتحانہ انداز میں فلاسی کی طرف دیکھنے لگا تمہارے پاس کوئی خالی لفافہ ہوگا دراز بری پڑی ہے وہ ناگواری سے بولی زاک نے دراز کھولی اور اس میں رکھے ہوئے لفافوں کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے ایک نیلا لفافہ منتخب کیا لفافہ کافی مضبوط تھا لفافے میں اپنے لکھے ہوئے کاغذات ڈال کر اس نے اسے سر بمہر کر دیا اور پھر پتہ لکھنے لگا پتہ لکھنے کے بعد اس نے لفافہ فلاسی کی طرف بڑھا دیا کیا کروں وہ تیکھے لہجے میں بولی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم یہ لفافہ ڈا کے حوالے کر دینا وہ چون پڑی پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف اور تشویش کے سائے سے لہرائے تھے چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی پھر اس نے لفافے پر لکھا ہوا پتہ پڑھا صدر شیطائی کے نام خط وہ بڑھ بڑھائی اور تفکر آمیز نظروں سے زاک کی طرف دیکھ کر بولی کیا ہونے والا ہے جان شاید تمہیں اس بات کا کبھی پتہ نہ چل سکے وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا گزشتہ پانچ سالوں میں اتنے روکے پھیکے انداز میں اس اپارٹمنٹ سے کبھی واپسی نہیں ہوئی تھی کیا تم واقعی سنجیدہ ہو جان وہ بے چین ہوگی وہ پلٹے بغیر سر کو مصبت جنبش دیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا رہا کیا تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے جان تم جانتی ہو کہ میں اپنا بہت خیال رکھتا ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کسی ناخشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے فلاسی کی آواز بھرا گئی مجھے معلوم ہے اور میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں وہ دروازے کی قریب رکھ کر جیب ٹرٹولنے لگا پھر اس نے چابیوں کا گچھا نکال لیا زاک اکب سے فلاسی کی ہامتی ہوئی آواز سن کر وہ رک گیا کیا تم جانے سے پہلے سنگ کے نیچے رکھی ہوئی بوتل مجھے دیتے جاؤ گے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور فلاسی کی ہاتھ میں تھما کر واپس آتے ہی دروازہ کھول لیا یہ کے بعد دیگرے تمام تالے کھول کر وہ عزینے پر پہنچا اور پھر سیڑیاں اترتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا عمارت کے اندر اپنے کمرے میں فلاسی نے رائی کی بوتل سے ایک گھوٹ لیا چل نمود تک نیلے لفافے کو گھوٹی رہی اور پھر اس نے وہ لفافہ کمرے کی کونے کی طرف اچھا لیا لفافہ اس کے ہاتھ سے کسی پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے کی طرح نکلا اور کونے میں پڑے میلے کپڑوں کے ڈیر پر گر گیا ٹائگر نے ایک طویل سانس لی اور اپنا جسم ڈیلا چھوڑ دیا وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے بے حصو حرکت جسم کو دیکھ کر کسی لاش کا گمان ہوتا تھا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کھانے میں ذرا سی بے اعتدالی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تو وہ اوشان کے بتائے ہوئے چند آسن آزمانے پر مجبور ہو گیا تھا وانڈا اور ڈاکٹر گورڈنز کی ہلاکت کے بعد آج کل وہ ایک مقامی ہوتل میں مقیم تھا بہرام اوشان کے بتائے ہوئے طریقوں سے بارودی سرنگوں کا جال توڑنے میں کامیاب ہو کر آزاد ہو چکا تھا اور وہ دونوں ان دنوں صدر شیطائی کے محل میں مقیم تھے شہزاد اپنی آزاد طبیعت کے باعث ہوتل ہی میں مقیم تھا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزائی شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے اللہ نگے بان